اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بچو آج کا ہمارا ٹوپک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا آج کا ہمارا ٹوپک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس وقت نبی بنایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال کی ہو گئی لیکن نبی ہونے کے چار پانچ برس پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دنیا داری سے اچاٹ ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے کہ گھر گھر دیوی دیتاؤں کی مرتیاں رکھی ہے لوگ انہیں خدا مان کر پوچھتے ہیں ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں ان کے نام پر خربانی کرتے ہیں منت مانتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب دیکھتے تو سوچا کرتے کہ یہ بت خدا کیسے ہو سکتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ کسی کی دعا سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں یہ تو پتھر کی مرتیاں ہیں یہ خود بے بس ہے یہ دوسروں کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں مگر لوگ ان کو خدا مان کر پوچھتے ہیں اور ان سے اس طرح آس لگاتے ہیں جیسے اللہ سے آس لگانا چاہیے اس وقت عرب کے لوگ تین سو ساٹھ بودھ پوچھتے تھے ان میں سے سب سے بڑا حبل تھا حبل کعبے کے اندر سارے بتوں کے بیچ میں رکھا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو بیکار سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بودھ کو نہیں پوجھا اور نہ ان کے چڑھاوے کی کوئی چیز کھائی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ ضرور چاہا کرتا تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے اللہ کی عبادت کرے مگر اللہ کی عبادت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ تھا اس زمانے میں چاروں طرف بڑی بڑی بری بری باتیں پھیلی ہوئی تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو دین پھیلایا تھا لوگ اسے بھول چکے تھے اللہ کی عبادت کا ٹھیک طریقہ بھی لوگوں نے بھولا دیا تھا اب جس طرح ان کا جی چاہتا کرتے ان میں کچھ ایسے بڑے اور زبردست لوگ پیدا ہو گئے تھے کہ جو کمزوروں کو دباتے اور ستاتے تھے لوگ حرام اور حلال چیزوں کی پروانہ کرتے خوب لوٹ مار کرتے جوان کھیلتے سود کا کاروبار کرتے شرابیں پیتے دھوکہ دیتے مسافروں کو ستاتے یتیموں اور بیوہ عورتوں کا مال ہڑپ کر جاتے عورتوں کی بے عزتی کرتے کہیں کہیں تو ایسے کٹر لوگ بھی تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے ان کا خیال تھا کہ یہ بیٹیاں ان کے لئے بیکار ہیں مفت میں ان کو کھلانا پہنانا پڑتا ہے اور پھر ان کی شادی کرنا پڑتی ہے یہ نہ ہمارے لئے کما سکتی ہے اور نہ مزدوروں کی طرح لڑائیوں میں نہ اور نہ مردوں کی طرح لڑائیوں میں ہمارا ساتھ دے سکتی ہے پھر یہ کہ کسی کے خسر اور سالے کیوں نہیں خسر اور سالے بننا وہ بڑی بے عزتی سمجھتے تھے اور وہی کیا دنیا بھر کے لوگ بھی اسی طرح سوچتے تھے ہندوستان میں بھی ایسی ہی باتیں پھیلی ہوئی تھی ساری دنیا میں اسی طرح کی برائیاں پائیں جاتی تھی عرب میں ہر جگہ سے زیادہ لوگ ان برائیوں میں پھسے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچا کرتے کہ یہ برائیاں کس طرح دور ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر میں بستی سے نکل جاتے مکہ کے پاس ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ میں ایک غار ہے اس غار کا نام حیرہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں چلے جاتے غار کے اندر گھنٹوں بیٹھے بیٹھے سوچا کرتے کہ پیدا کرنے والے کی عبادت کس طرح کی جائے اور عبادت کرنے کا ٹھیک طریقہ کیا ہو سکتا ہے دنیا سے یہ برائیاں کس طرح مٹائی جا سکتی ہے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن غار میں رہتے ایک دن کی بات ہے رمضان کا مہینہ تھا رمضان کے مہینے کے بیس تاریخیں گزر چکی تھی رمضان کے دس دن باقی تھے انہی دس دنوں میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرا میں تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ایک فرشتے کو دیکھا فرشتے کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یہ سن کر فرشتے نے کہا فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر پھیج لیا اور ایسا پھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے اب فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور پھر کہا پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہیں جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں دوسری بار یہ سنا تو پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھینچ لیا اور پھر چھوڑ کر کہا پڑھو لیکن تسری بار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں سچی بات بھی یہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہ جانتے تھے تو پھر کیا پڑھتے تسری بار فرشتے نے پھر پکڑ کر پھینچا اور چھوڑ کر کہا اخورہ بسم ربک اللذی خلق پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من الق اس انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا اور تیرا رب بہت کرم کرنے والا ہے جس نے خلم کے ذریعے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا یہ آیتیں لانے والے جبرائیل علیہ السلام تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے سارے فرشتوں میں سے بڑے مرتبے والے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی سارے نبیوں کے پاس اللہ کا حکم لے کر آتے تھے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ اللہ نے اپنا دین پھیلانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ہے یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے ان کے چلے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کاپنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکلے جلدی جلدی گھر آئے گھر آ کر لیٹ گئے بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے کہا مجھے کمبل اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو بی بی ختیجہ پڑی سمجھدار تھی انہوں نے حال پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرام میں جو دیکھا سنا تھا سب بیان کر دیا حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھارس بندھانے لگی بولی کہ اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل نہ گھبرائے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نبی بنایا ہے آپ کو اپنا نبی بنایا ہے تو آپ کو رسوہ نہ کریں گا آپ تو بڑے اچھے ہیں اپنے اپنے رشتداروں کا حق ادا کرتے ہیں دوسروں کی مدد کرتے ہیں مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں محتاجوں اور غریبوں سے مکو بہت کچھ دیتے ہیں ستائے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں یہ کہہ کر حضرت ختیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک رشتدار کے پاس لے گئی ان کا نام تھا ورخہ بن نوفل ورخہ بن نوفل ایک بڑے پڑھے لکھے عالم فازل اور بڑھے آدمی تھے وہ اللہ کے دین کے تلاش میں پہلے کئی مذہبوں کی جانچ پرتال کر چکے تھے توریت کو خوب سمجھتے تھے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ان سے سارا ماجرہ کہہ سنایا ورخہ بڑے دھیان سے سنتے رہے پھر بولے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا اللہ کے حکم لائے تھا لائے کرتا تھا دیکھو سن لو جب تم اپنے خوم کو اللہ کا حکم سناؤں گے تو تمہاری خوم تم کو گھر سے بے گھر کر دیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو پوچھا کیا میری خوم مجھے نکال دیں گی ورخہ نے کہا ہاں خدا کی خسم جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس کو لے کر جو بھی آیا ہے اس کے ساتھ اس کی خوم والوں نے دشمنی ہی کی اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو تمہاری مدد کروں گا ورخہ بن نوفل سے ملاقات کر کے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے آئی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اخرار کر لیا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست حضرت ابو بکر اپنے چچیرے بھائی حضرت علی اپنے موپلے بیٹے حضرت زید بن حریصہ سے سارا حال کہا یہ سب وہ اچھے لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برسوں سے جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام ان سب کے سامنے تھے ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان لیا ایک اور صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جایا کرتے تھے ان کا نام تھا بلال حضرت بلال مکہ کے ایک رئیس عمیہ بن خلف کے غلام تھے اور حبشی تھی تھے تو وہ غلام اور حبشی لیکن دل کے بڑے اچھے تھے ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا حال سنایا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے یہ بھی نہ سوچا کہ امیہ بن خلف سنیں گا تو کیا کہیں گا غلام ہو کر مالک سے اجازت بھی نہ لی اور اسلام خبول کر لیا یعنی مسلمان ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو نماز پڑھنا سکھائی جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی ایک دن کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے اچانک ابو طالی پہنچ گئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا کھڑے ہو کر دیکھتے رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے تو پوچھا یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میں نماز پڑھ رہا تھا انہوں نے پھر پوچھا کہ اللہ کی بندگی کا یہ کون سا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہمارے دادا حضرت عبراہیم علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا یہ سن کر چچا بو طالی بولے خیر میں تو اسے خبول کرنے کو تیار نہیں ہوں لیکن تم کو اجازت ہے کوئی تم کو اس طرح پندگی کرنے سے روک نہیں سکتا بچوں اس کے آگے کا ہم اگلی آوڈیو میں سنیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ